موسیقی خواتین و جلات اب تک آپ کو فریلانسنگ کے انز این آؤٹس ڈوز این ڈانٹس ییس این نوز سب ڈیٹیل سے سمجھ لگیا اور میں بہت خوش ہوں کہ بہت زیادہ سٹوڈنٹس نے ماشاءاللہ کام سٹارٹ کر دی اور کچھ سٹوڈنٹس نے تو ارننگ بھی سٹارٹ کر دی میں نے آپ سے کسی ایک ویڈیو میں وعدہ کیا تھا کہ میں ریئل ٹائم بیڈنگ کروں گا آل موسٹ آل موسٹ ان تمام سکلز کی جو ہم آپ کو ڈی جی سکلز میں سکھا رہے ہیں گرافک ڈیزائننگ ہو گئی ویب ڈیولیمنٹ ہو گئی کریٹیو رائٹنگ ہو گئی کیاٹ کم یعنی کے انجنرنگ ہو گئی اور بھی ایڈمیسٹریٹیو وغیرہ تو جناب اب میں اپنے وعدے اور اپنی کمیٹمنٹ کو فلفل کروں گا سٹارٹنگ فرم دس ویڈیو جو کہ گرافک ڈیزائننگ کی میں بیڈ کروں گا ہاں میں پلیٹ فارم چونکہ گروو پہ کام کرتا ہوں میں اسی کی جو ہے پلیٹ فارم پہ رہ کے اپنی سکرین پہ شیئر کر کے آپ کو بیڈ کر کے دکھاؤں گا کہ میں اگر ایک پروجیٹ کو دیکھوں تو میں اس پہ کیسے بیڈ کروں گا اگر مجھے کوئی پروجیٹ اچھا لگے تو میں اس پہ پریمیم بیڈ کپ ڈالوں گا اور یا میں پی ایم بی کیسے امپلائر کے ساتھ انیشیئٹ کروں گا تو ایرسپیکٹیو کہ آپ کی کوئی بھی سکل سٹ ہے چاہے آپ گرافک ڈیزائنر چاہے آپ ویب ڈیولپر ہیں کریٹیو رائٹر انجنیرنگ ایڈمنسٹریٹیو کچھ بھی آپ کی سکل سٹ ہے یہ ویڈیو ساری کی ساری غور سے دیکھنا کیونکہ میں ڈیفرنٹ اپروچ اپناوں گا بیڈ میں آئیڈیا یہ ہے کہ آپ کو کمیونکیشن سکلز اور بیزنس ڈیولپرنٹ کے بارے میں جتنا نالج دیا جائے جتنا نالج آپ حاصل کر سکو جو باتیں میرے ذہن میں چل رہی ہیں وہ آپ تک ٹرانس فارم میں اگر سکسیس فولی کر لوں تو آئی گیس فری لینسنگ کا اسی فیصد کام ختم ہو جائے گا تو آئیے سکرین پہ چلتے ہیں گرو ڈاٹ کام پہ میں سائن ان کر کے آپ کو ایک گرافک ڈیزائن کے پروجیکٹ پہ بیٹ کر کے دکھاتا ہوں دوستو جیسے کہ آپ میری سکرین پہ دیکھ رہے ہو گرو ڈاٹ کام کا سکرین آپ کو نظر آ رہا ہے اور میں گرافک ڈیزائنر بن کے گرافک ڈیزائننگ کی جاب پہ بیٹ پلیس کر رہا ہوں سرچ کرنے کا طریقہ آپ کو خوبی معلوم ہے کہ سرچ کا اوپر ٹیب ہے میں نے وہاں پہ لوگو لکھا تو مجھے یہ پروجیکٹ نظر آ گیا اس پروجیکٹ کا جو ٹائٹل ہے بڑا ایکسائٹنگ ایٹ سیز ری ڈیزائن ٹو لوگوز اور جو میرے لیے سب سے ایکسائٹنگ بات ہے وہ دو باتیں ہیں ایک تو ان کو کوئی بندش نہیں ہے کہ امریکی بیسٹ فری لینسر یا گرافک ڈیزائنر چاہیے اور دوسری جو ایکسائٹنگ بات ہے جو آپ سکرین پہ دیکھ رہو ان کا بجٹ رینج ہے دھائی سو سے پانچ سو ڈالر کا بجٹ رینج ہے بہت کم پروجیکٹس ایسے ہوتے ہیں جو اتنے ہائی پینگ ہوتے ہیں فور لوگو ڈیزائن ایک ایسے سیچوریٹڈ مارکٹ پلیسس ایک ایسے سیچوریٹڈ ایرہ میں ہم ایس ای فری لانسر سروائف کر رہے ہیں جہاں پہ پانچ پانچ ڈالر کے لوگو ڈیزائن ہوتے ہیں اور وہاں پہ اگر کوئی امپلائر دھائی سو سے پانچ سو ڈالر کا بجٹ رینج دے رہا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے it is worth giving a try نیچے چلتے ہیں جی ایکچول پروجیکٹ دیکھتے ہیں کہ پروجیکٹ ہے گیا یہاں پہ امپلائر کہہ رہا ہے جناب ری کریئیڈ ری ڈیزائن مائی کرنٹ لوگو اور وہاں پروجیکٹس ایسے مائی کلائنٹ اسے مائی کلائنٹ پروجیکٹس ایسے مائی کلائنٹ مائی کلائنٹ سوچو کہ ان کا کلائنٹ بھی ان کو کتنا اچھا بجٹ دے رہا ہوگا جو آگے انہوں نے دھائی سو اور پانچ سو ڈالر کے بیچ کا بجٹ رینج رکھا ہوئے آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ 54 ملین امریکنز دو فریلانسنگ یہ اگزیکٹلی وہی کیس ہے کہ جب ان کو ایسے فریلانسر پروجیکٹ رسائن ہوا ہے تو یہ جاتے ہیں فریلانس مارکٹ پلیسز پہ اور اپنا پروجیکٹ پوست کر دیتے ہیں اور ایسیان فریلانسز کو ہائر کرتے ہیں بکوز پرائس ریلیٹیولی کم ہوتی ہے ویڈاوٹ کمپرمائزنگ آن دی آؤٹپوٹ ایس ای میٹر افیکٹ نو سیلف پریس خوش ہونا چاہیے آپ کو جو سن رہے ہیں ہم پاکستانی ویسے ہی بہت ہارڈ ورکن اور کریئیٹیو ہوتے ہیں اس پہ تو راؤنڈ آف اپلاوز بنتا ہی بنتا ہے جناب یہ کلائنٹ کہتا ہے کہ مجھے ایسیان فریلانسز کی فائل چاہیے ہیں تاکہ ایڈیٹیبل ہوں میں ان کو پرنٹ کر سکوں اب آدمی منی پلیٹ کرنا پڑے تو وہ بھی کر سکوں اور نیچے ایکسپلین کریں کہ دیر آر ٹو لوگوز دیر ایسیان ریپریزنٹ دی برینڈ ایک ہے جناب تھنک بیانڈ اور ایک ہے ٹی بی ڈی بی ڈی وینچرز آئی این سی تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھنک بیانڈ از ایڈیویجن آف ٹی بی ڈی بی ڈی وینچرز اور ٹی بی ڈی وینچر از دی مین برینڈ پیرنٹ کمپلیٹ ٹی بی ڈی بی ڈی و ہے اور اس کا جو ایک ڈیویجن ہے اس کا نام ہے تھنک بیانڈ تھوڑا نیچے آئے ہیں تو امپلائر اپنی پریفرنسز دے بتا رہا ہے کہ جی مجھے یہ لوگو ری ڈیزائن چاہیے اسی طرح کا کانسیپٹ جیسے میں نے اٹیچ کیا ہوئے اور تھوڑی وہ ایکسپلینیشن بتا رہے ہیں کہ جناب فونٹ جو ہے وہ فریش ہونے چاہیے ہیں ایڈوینس ہونے چاہیے ہیں کلرز کے بارے میں انہوں نے بتایا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں اٹیچمنٹ دے رہا ہوں اچھا اگر آپ میری سکرین پہ دیکھ رہے ہیں تو اٹیچمنٹ اگر آپ دیکھیں تو اس پہ بڑا ڈیٹیل سے آہ کلائنٹ نے بتایا ہوئے کہ ٹی بی ڈی وی وینچر جو کہ مین کمپنی کا نام ہے اور اس کا سب ڈیویجن تھنک بی آنڈ اور پھر ٹیگ لائن آگے آہ انہوں نے دیویا اور ایک آئی کا کانسیپٹ دیا ہوئے which is اویلنس which is سپریڈنگ دی ویلنس تو یہ ایک کانسیپٹ انہوں نے خود بنایا ان کلائنٹ نے اپنے اریجنل کلائنٹ کی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن دے کے جو کہ بھی انہوں نے اٹیچ کی ہوئی ہے اور یہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ایک گلافک ڈیزائنر سے to come up with a better version میں نے جو بڈ کی ہے آئیے اسکرین پہ آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ سٹارٹنگ وید میں نے ان کو بتایا جناب کہ میں مائل سٹورنز پہ چارج کروں گا میں فکس پائس دے رہا ہوں آپ کو تائٹل ہے دیزائنٹو لوگوز میں نے پانچ دن کا ٹائم دیا as of recording this video and as of placing my bid on the project اور میں نے پروجیکٹ کی پائس سکھی تین سو تین سو ڈالر کی میں نے ایکسپینیشن نیچے دسکرپشن میں بھی کی ہوئی ہے اگر ہم تھوڑا اور نیچے آئیں تو میں نے ایمپلائر کو اس کے نام سے جو ہے وہ اڈریس کیا ہوئی ہے کہ دیئر الیسا آئیے اچھا اب سنیے میری بات کا میں نے یہ بتایا کہ میں آپ سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں آپ نے میری رسپانس دیکھا دوسری بات میں نے آپ کی پروجیکٹ پلیسمنٹ غور سے پڑھ لی ہے اور میں کانفیڈنٹ ہوں کہ آپ کی پیرنٹ کمپنی ٹی بی ڈاوی یا وٹسو ایور نیم میں بار بار ان کا نام نہیں لینا چاہتا آپ ایکس وائی زی جو بھی بات ہے تو جناب میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں ایمپلائر کو کہ میں آپ کے دونوں سٹیٹ آف آٹ لوگوز بنا سکتا ہوں پھر نیچے میں نے یہ بتایا کہ یعنی کہ جو بھی ان کے کمپنی کا نام ہے اور تھنک بی آنڈ جو ہے وہ ڈیویجن ہے آپ کی مین کمپنی کا تو آپ کو دو لوگوز چاہیے ایک پیرنٹ کمپنی کا اور ایک ڈیویجن جو آپ کی مین آرگنیزیشن کا ہے اور میں نے پھر اس سے اگلے پیرہ میں بتایا ہے کہ میں نے آپ کی اٹیشمنٹس بھی دیکھ لیں ہیں میں نے اٹیشمنٹس پروائیڈ اور میں نے ایک افیر آئیڈیا کیا میں نے نیو کریٹیو لوگوز ایلسٹریٹر ایلسٹریٹر ایک فارمیٹ ہے جس کی ایمپلائر نے ریکوائرمنٹ کی ہے اپنی پروجیکٹ پلیسمنٹ پھر جناب زمبیل شیلف یاد ہی بات میں نے ان کو پورٹفولیو کا لنک دیا پلیس سی ہی مائی لوگو پورٹفولیو آن مائی ویب سائٹ ایٹ انفرمیس ڈاٹ کام سلاش پورٹفولیو یہاں پہ وہ جائیں گے ان کو میرا سارا لوگو پورٹفولیو نظر آ جائے گا پھر ایکسپیرینس کی میں بات کروں سی ایم ناٹ فالوین گا روٹین ہیر میں ڈیفرنٹ تھیمز آپ کو بتا رہا ہوں لکنگ اٹھ پروجیکٹ ایز ای میٹر او فیکٹ یہ پوری ٹیمپلیٹ آپ کے الیمیس میں پڑھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بٹ خدارہ چھاپا نہ مارنا پروجیکٹ کو دے کے اپنے پروپوزل کو جو ہے نا پیش کیا جائے یہ ایکچول ٹاسک ہے آپ کا اس کے بعد جناب میں نے یہ کہا ہے کہ مجھے دس سال کا ایکسپیئینس ہے آف ورکنگ ویلڈیفرن انڈرسٹیز اور دیفرن ارگنیزیشن اور پھر میں نے کلیریفائی کیا کہ میری پرائیس ڈیٹ سو ڈالر ایک لوگو کی ہے which is 300 for 2 لوگو for overall project میں نے نہ موقع کی بات کی اور نہ میں نے کوئی ایک ایکسٹر آفر دی میں نے ایک اور کام کیا وہ میں آپ کو نیچے آکے بتاؤں گا closing of course وہی کہ اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں تو پی ایم بی کھولیں اور ہم آگے بات چیت کر لیں اور جناب میں نے اپنا contact information bottom میں دے دیا جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے but میں نے mock up اور free offer اور تمام سوالات چھوڑ کے میں نے کیا کیا اگر آپ project place میری bid کے end پہ دیکھیں گے تو ایک ٹک مانک آپ کو نظر آ رہا ہے upgrade your proposal and send it straight at the top of this ڈالر یعنی کہ میں اپنے competition سے سب سے اوپر چلا گیا ہوں by putting in a premium bid premium bid کیا ہوتی ہے اگر آپ basic profile ہیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے چار bids لگیں گی guru.com پہ اگر آپ paid profile ہیں تو تین bids لگتی ہیں guru.com پہ میں نے جان بجھ کے اپنی profile downgrade کی کیونکہ آپ میں سے 80 فیصد ایک fair assessment ہے وہ شروع میں check کرنا چاہتے ہیں تو وہ upgrade نہیں کریں گے اپنے profile کو تو میں نے actually آپ کے level پہ آکے یہ ساری bidding کی ہے جناب یہ سب کچھ میں نے fill کر لیا اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے میں نے ایک دفعہ اپنا project re-verify کر لیا کہ میں نے لکھا کیا ہے اگر میں آپ اوپر جاؤں تو آپ دیکھیں ادھر کوئی red mark نہیں نظر آ رہا جو typically spell error دکھا رہا ہے spelling mistake کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے communication میں spell mistake کا خاص خیال رکھیں because ایک spell mistake آپ کے تمام response کا ستیہ ناس کر سکتی یہاں پہ چونکہ کوئی red line نہیں نظر آ رہی اس کا مطلب معاملہ بہترین ہے اب میں نیچے جاؤں گا اور submit کا button دباؤں گا یہ دیکھیں جی submit کا button apply کا button میں نے دبا دیا الیسیہ خاتون کو میری bid چلی گئی اور ایک message مجھے نظر آئے گا یہ دیکھیں جی message آگیا submitted two seconds ago this is it اگر مجھے کچھ edit کرنا ہے تو میں اس bid کو edit بھی کر سکتا ہوں اب خواتین ازرات میں نے کیوں نہیں offer کی premium bid کرنے کے بعد اپنی bid میں mock up کی یا کسی سوال کی اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جب چار bid دی ہیں as a basic profile تو مجھے privilege مل گیا کہ میں direct message کر سکتا ہوں اس employer کو میں click کرنے لگا ہوں right side پہ elisa کے نام کے send message اور یہاں پہ click کرنے سے مجھے اب کوئی bid charge نہیں ہوگی کیونکہ میں already premium bid کر کے آرہا ہوں اور میں جا کے ان کے ساتھ direct communication کر سکتا ہوں جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ لکھوں premium bid کی تھی تو یہ فائدہ ہوتا ہے premium bid کرنے کا ایسے project پہ premium bid کرنی چاہیے جو بہتر ہو جو original ہو جن میں information legit ہو